سوال یہ ہے کہ مجھے ڈسک کا پرابلم ہے اور ڈاکسا میری عمر پنتالیس پچاس سال کے قریب ہے اور میری کمر میں درد ہوتا ہے ایل فور فائیو کے لیول پہ ڈسک کا ایشو ہے تو اس کا علاج کیا ہے کیا مجھے آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے السلام علیکم حواتین و حضرات میرا نام ڈاکٹر عبدالباسیت ہے میں کنسلٹنٹ اورتھوپلیک سرجن ہوں اور اپنے آن لائن کوئسٹن آنسر سیشن کے ساتھ نہ آپ کے خدمت نہ حاضر یہ کوئسٹن ہمیں ان باکس میں ایک دوست نے بھیجا تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں ان باکس میں دینے کی بجائے آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کیونکہ بہت سے دوست یوٹیوب پر ویٹس ایپ پر فیس بک پر یہ کوئسٹن پوچھتے ہیں ڈسک کے ایشو کا خاص کرو ڈسک کا ایشو جو ہے یہ تقریبا ہر دوسری تیسرے بندے کو ہوتا ہے جس کے عمر پچاس پچپن سال سے زیادہ ہے اور پھر ان میں کمر درد ہوتا ہے اور ٹانگ میں درد آتا ہے بعض لوگوں میں ٹانگ سن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان میں کیڑیاں چلنے لگ جاتی ہیں اور پھر اس کی زیادہ اگر سویر سٹیج ہو تو لوگوں میں جو ٹانگ ہے اس کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب جوتا پہنتے ہیں تو کھلا جوتا جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے پیر سے کیونکہ پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتی نہیں ہے اس سے جوتا اتر جاتا ہے تو یہ ڈسک جو ہے یہ ایک چیز تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے مورے ہیں کمر کے بیک کے ان میں موروں کے درمیان ہر دو موروں کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈسک ہوتی ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ڈسک جو ہے وہ دو موروں کے درمیان ایک کشن کی طور پہ کام کرتی ہے اس میں لیکوڈ بھی ہوتا ہے اس میں سالڈ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ اس میں فلیکسیبیلٹی پیدا کرتی ہے کمر کے اندر اس میں مومنٹ میں سپورٹ کرتی ہے کمر کے ساتھ ساتھ ڈسک جو ہے وہ بعض اوقات گس جاتی ہے اس میں ڈیجن نیٹیو چینجز آ جاتی ہیں ڈسک کمزور ہو جاتی ہے ڈسک میں صرف جو لیکوڈ ہے وہ لیک کر جاتا ہے یا ڈسک جو ہے وہ سلپ کر جاتی ہے تو پھر یہ ڈسک ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی آپ یہ پوچھتے ہیں کہ سر مجھے ڈسک کا ایشو ہے تو اس کا جواب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو یاد رکھیں ڈسک کا پرابلم کبھی بھی ایم آر آئی کی ریپورٹ دیکھ کر اس کا علاج نہیں کیا جاتا ڈسک کے پرابلم کے لیے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اور سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس جو پرابلم ہے اس کے میگنیچیوڈ کو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے عام زبان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹین پرسنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹھرٹی پارٹی فیفٹی وہاں پہ تو اس طرح نہیں ہوتا مائلڈ موڈریٹ سویر ہوتا ہے لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ جی وہ اب بیس فیصد آپ کو متاثر کر رہا ہے یا تیس فیصد مسئلہ ہے ایم آر آئی میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ جی ایل فور فائیو پہ ڈسک ہے آپ لیکن یہ تیہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ڈسک کا جو پرابلم ہے آپ کا وہ کتنا ہے وہ کس گریڈ میں ہے وہ کتنے پرسنٹ میں ہے کتنے گریڈ میں ہے یہ تیہ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات ہوگی اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پیشنٹ کا کلینیکل ایگزامینیشن اور اس کے ہسٹری ہے آپ کو درب کتنی ہوتی ہے آپ کتنے عرصے سے اس کا علاج کروا رہے ہیں آپ کی تانگ میں کمزوری ہے یا نہیں ہے کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کلینیکل ٹیسٹ ان کو ہم کہتے ہیں جس میں آپ کی پاور چیک کی جاتی ہے آپ کی سینسیشن چیک کی جاتی ہیں اس کے بعد یہ تائین کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے لہٰذا ڈسک کا ٹریٹمنٹ صرف ایمرائی کی ریپورٹ کی بجائے اس کے فلمیں ہیں ایمرائی کی فلمیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ڈسک جو ہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے موڈریٹ ہے اگین اس میں پھر کلینیکل ایگزامینیشن کو اس کے ساتھ ملائے جاتا ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تین چار قسموں کا ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیں سب سے پہلے جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ دمائیوں کے ساتھ کرتے ہیں پین کلرز دیے جاتے ہیں مسل الیکشن دیے جاتے ہیں اس میں پھر جو نیوروپیتک پین ہے جو آپ کی جو سوئیاں چکتی ہیں ان اس طرح کی درد کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہڈیوں کی مضبوطی کی ڈسک کی مضبوطی کی دوائیاں ہوتی ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ دوائیوں کے ساتھ اور انجیکشن کے ساتھ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں صرف 30% لوگ وہ ہوتے ہیں یعنی دس میں سے تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پر سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اب یہ فیصلہ قدرتی طور پر ہوتا ہے یا آپ کے مرض کی جو شدت ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے یا جو ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس میں جب آپ دوائیوں کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد فیزیو تھیرپی کا اس میں رول شروع ہوتا ہے ایک اہم سٹیپ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مریض جن میں چار سے چھ ہفتے بھی دوائیاں لینے کے بعد فرق نہیں پڑتا ان میں پھر ہم کمر میں انجیکشن لگا دیکھیں وہ بھی اب موڈرن ٹیکنیک ہے اس کو ٹرانس فورمینل انجیکشن کا آ جاتا ہے کمر میں جو کیمرے کے ساتھ ہی مش کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بعض لوگوں نے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور لاسٹ سٹیج جو ہوتی ہے اگر بالکل بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر سرجری کی طرف جایا جاتا ہے اب سرجری کے بھی بڑے سیف آپشنز موجود ہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا آپریٹ کروایا تو اس کے ساتھ ٹانگیں ضائع ہو گئیں یا مریض نے چلنا پھر نہ چھوڑ دیا اب ایسا نہیں ہوتا اب بہت موڈرن ایڈوانس انڈوسکوپی موجود ہے جس کو ہم کیمرہ کہتے ہیں ٹیکنیک موجود ہے لیزر جس کو کہا جاتا ہے آپ دوان میں اس کے ذریعے سے آپریٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا سیف ہے اور وہ بڑا مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لہٰذا ایسی سٹیج جب آپ کا مسئلہ دوانیوں سے بھی حل نہیں ہو رہا فیزیو تھرپی سے بھی حل نہیں ہو رہا ریس سے اور انجیکشن سے بھی حل نہیں ہو رہا اور بڑا سویر پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شدت سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس میں مریضوں میں بہت سویر فارم ہو جائے بعض میں تو پشاب بخانے کا کنٹرول بھی بعض مریضوں میں چلا جاتا ہے تو اس سٹیج پہ جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے سرجری کی طرف جانا ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے یہ ہیں ڈسک کے متعلق چاند بنیادی باتیں جو میں نے سوچا آج آپ سے شیئر کروں اپنا کوئسٹن اور جو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں وہ آپ ہمیں فیس بک پر یوٹیوب پر کمنٹ سیکشن میں یا ہمیں آپ ان باکس میں اپنا کوئسٹن بیج سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کوئسٹن بیجیں تو کچھ تفصیلی ہو کوئسٹن تاکہ اس کے بارے میں بات کرنا آسان ہو بہت شکریہ اللہ حافظ